اگر وہ نہ سنیں تو آپ گھر والے سورت البکرہ پانی پہ دم کر کے وہ پانی اس پر ڈالیں سارے گھر میں بھی ڈالیں اور وہی پانی رکھنے جب بھی پانی دیں اسی پانی سے دیں انشاءاللہ شیطانی اصل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تین سال ہو گئے میں ایک ہی دعا مانگ رہا ہوں ہر طریقہ ہر عمل کیا ہے مگر کچھ نہیں ہوا نفری روزے رکھے تحجد میں دعا مانگی لیکن قبول نہیں ہوئی تو میں تو صرف تین سال ہوئے ہیں حضرت یعقوب کو دو ساٹھ سال لگ گئے وہ تو نبی تھے پیغمبر تھے یہ کیا ہے کہ تین سال کو دل گئے جب اللہ چاہے یہ بھی قبولیت ہے کہ خداعط میں توفیق دیتا ہے دعا مانگنے مانگتے رہا تقوی مانا اللہ سے ڈرکے گناہوں سے بچنے والا اعلیٰ درجہ کا تقوی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی آول کا دل میں خیالی نہ ہو ماں باپ کی مرضی کے خلاف لڑکے اور لڑکی نے بھاگ کے شادی کی علماء حنابلہ کے ندی کو نکاح ہی نہیں ہوا چونکہ لا نکاح الا بولی ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ایک حدیث مبارک ہے شیطان حرم میں آ سکتا ہے کیوں نہیں تم جو آئے ہوئے ہو تو شیطان جنوں میں ہوتا ہے انسانوں میں بھی ہوتے ہیں تم آ سکتے تو وہ بھی آ سکتا ہے عورت نے اگر میاں بیوی نے ہم بستری کی پھر غصر کیا غصر کرنے کے بعد بھی اگر عورت کے اندر سے کوئی مادہ باہر نکلے تو کوئی نہیں وہ غصر نہیں ٹوٹتا وہ تو کوئی اگر ایسی چیز بچی ہوئے اس لنجا کر سکتی ہے کہتے جی کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رات کے آخر حصے میں آسمان دنیا میں نلول اجلال فرماتے ہیں تو کہتے کہ رات تو ہر جگہ نہیں ہوتی یہ پاکستان میں رات کا الگ وقت ہے امریکہ میں الگ وقت ہے وہ جو بھی اوقات جو وقت جہاں ہوگا اللہ کی ذات تو آسمان دنیا بتصریف لائے گی وہ وقت جہاں جہاں آتا جائے گا آتا جائے گا اس میں کیا تباریف ہے پہلے تو اللہ کا آسمان سے آنے پر ہمارا ایمان ہے لیکن کیسے آتے ہیں یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں اور نہ مخلوق کو چاہیے کہ وہ خالق کی ذات میں بحث کرے خالق کی مسنوعات میں بحث کرو خالق کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کرو لیکن خالق کی ذات میں ایمان سے آتی نکل جاتا ہے جو حدیث میں ہیں قرآن میں ہیں اللہ عرش میں ہیں آسمان دنیا بتصریف بلاتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کوئی حاجت مند کوئی پریشان میں اس کی پریشانی ہے دور تو ہمارا ایمان ہے باقی اس وقت کہاں رات ہوگی کہاں نہیں ہوگی تو لیرت القدر کیسے ہوتی ہے آخر لیرت القدر بھی تو ہر جگہ ہوتی ہے لیکن ضروری طرح نہیں ہے کہ ہر جگہ پچیس میں ہو تو ہر جگہ پچیس ہو کہیں ستائیس ہوگی کہیں چوبیس ہوگی اگر کوئی عورت بیماری کی وجہ سے اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے اداعنے نہ کرے پھر تو گناہ نہیں ہوگا اگر واقعی وہ بیمارے ادا کرنے کے قابل نہیں ہے اگر کوئی خود کشی کریں اس کی نواد جنادہ پڑی جائے گی وہ کافر تو نہیں ہے گناہگار ہے عورت شوہر سے نراد ہو کر حرم میں عبادت کے لیے آ سکتی ہے نہیں آ سکتی ہے اس کی اجازت کے بارے اس کی عبادتی شوہر کی خدمت ہے یعنی میں بیوی اگر ایک دوسرے سے پیار کریں اور ایک دوسرے سے علفت کی باتیں کریں تو وہ نفل پڑھنے سے زیادہ سواب ہوتا ہے تو تم وہی اپنا سواب بھی حاصل کرتی رہو اور شوہر سے مزہ بھی لیتی رہو اگر شوہر بیوی کو گندی گالیاں دیتا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ مومن کی یہ شان نہیں ہے المومن لا یکون فاہشن ولا متفہشن ولا بذی حضور نے فرمائے ایمان والا جو ہے وہ کبھی بدہود آزباد نہیں کرتا گندی گالیاں نہیں دیتے منافق کی علامت اس کو کہو توبہ کریں خدا حافظ گو یہ اللہ حافظ گو معنی ایک ہے خدا ترجمہ ہے اس کا آپ کو مطلب ہے آپ کو مطلب ہے موسیقی